اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن کاموں سے روکا ہوا ہے وہی کام جنت میں انام کے طور پر آپ کو ملنے والے ہیں جن جن چیزوں سے روک دیا ہوا ہے تو سر وہ روکا ہے اسی لیے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو تمہاری انسٹنکٹ میں یہ ساری چیزوں کی محبت میں نے ڈال دی ہے لیکن اس کو پورا کرنے کا موقع یہ دنیا نہیں ہے وہ آخرت ہے دنیا میں میری مان کے اپنی انسٹنکٹ کے خلاف چلو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو روزہ کھل جائے گا یہ دنیا میں بھی ہم نے ایک بڑا روزہ بھی رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے حرام سے بچنا ہے اور اس کی افتاری جنت میں ہوگی روزہ کے دنیا آپ کھا بھی سکتے ہیں تو روزہ کے بعد کھاتے بھیتے کیوں ہیں اس لیے کھاتے بھیتے ہیں کہ بس اب وہ اللہ نے جو عزمائش تھی ہو ختم کر دی اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی لیکن یہ حلال اس کے لیے ہوں گی جس نے روزہ رکھا ہوگا اسی کی افتار ہوگا کھوجے کا تو نہیں ہوگا اس کی تو پھینٹی لگ جائے گی اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزارے آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی پھر ولیاضو باللہ تعالی اللہ کی مرضی کی ہوگی جو اللہ کے وعدیں ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ جو میں نے نافرمان ہے میں انہیں عذاب دوں گا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار سورہ العمران میں بھی ہے نا زینا للناس حب شہواتی من النسا اور اس کے بعد کافی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالی نے مزین کر دیا ہے انسان کے لیے یعنی دنیا کی جو اٹریکٹ فل چیزیں ہیں ان میں سے عورتیں ہیں مال ہیں بیٹے ہیں سونا چاندی کے دھیر ہیں اور نشان زدہ گوڑے ہیں برینڈڈ کارے ہیں آج کل کے دور میں تو یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تعالی نے ان کی محبت ڈال دی ہے لیکن یہ محبت اللہ کو کراس نہ کر جائے limited رہے unlimited ہوگی جنت میں جنت میں زندگی بھی unlimited ہے نعمتیں بھی unlimited ہیں یہاں تو پبندی ہے آپ کے اوپر چیزوں کی تو یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ آپ کو جنت کی قدر ہی تابعانی تھی کہ جب آپ کے دل میں ان چیزوں کی طرف رغبت پائی جاتی ہو اگر آپ کو پیاس ہی نہ لگے تو ٹھنڈے پانی کی رغبت کیا ہوگی پیاس کے بعد ہی قدر آئے گی تو دنیا میں اللہ تعالی نے یہ ساری چیزیں جو attractful تھیں وہ رکھی اس کے بعد اللہ نے ازمایا اس ہاتھ کو کراس نہیں کرنا یہ ہاتھ کو کراس کرنے کا موقع تو میں دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا بس تھوڑا سا روضہ رکھ لو آخرت میں افتار کروا دوں گا اور جب وہ افتار ہوگا تو پھر آپ جو مرضی کریں قرآن پاک میں کئی جگہ ہے نا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے صحیح بخاری مسلم میں عدیث ہے جنت میں اللہ تعالی ماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا پھر نبیل اسلام نے سورہ السجدہ کی آیت تلاوت کی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی تھنڈک نعمتیں جنت میں شبا کے رکھی ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی جو خواہش ہیں انسان کی نمبر مانی ہے کہ مجھے موت نہ آئے نمبر ٹو مجھے کوئی تکلیف نہ آئے نمبر تین میں بوڑا نہ ہوں ہمیشہ انجوائے کرتا رہوں یا انگیج یہی ہے نا تین خواہش آل اگر یہ تین چیزیں دنیا میں آپ کو ملتے ہیں تو سر خدا کو پھر کس طرح رسپانس کرنا ہے آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں اگر آپ کو کوئی مسئبت پرشانی نہ آئے آپ بوڑے نہ ہوں اور آپ کو موت بھی نہ آئے تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے اس پہ کبھی زوال نہیں آتا اس لئے خدا کسی کا موتاج نہیں ہے نا ہم ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں ہے اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں اور جنت میں آپ کو یہ تینوں خواہشات اللہ نے جنت پہ جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لیں نا تین جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اعلان ہوگا جنتی ہو تو میں مبارک ہو جنت میں اٹر ہوتے ہی آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں ہمیشہ زندہ رو گے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں مدان محشد میں لا کے قتل کر دیا جائے گا جنتی خوش ہوں گے کہ آپ موتانی نہیں ہیں اور دوست کی کہیں گے وہ کاش ہمیں موت آ جاتی دوسری خوشخبری ملے گی صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہے آج کے بعد کبھی موڑے نہیں ہو گئے محشہ جوان رو گے تیسری خوشخبری ملے گی آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑھو گے ہمیشہ تندرس رو گے تیس سال عمر ہوگی ہر جنتی کی اور تیس ہی رہ گی اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے نراز نہیں ہوگا ہمیشہ ہی راضی رہ گا یعنی جنت میں جو مرضی کرو نراز کی اللہ کی ہوئی نہیں سکتی کیونکہ جنت میں یہاں شراب آرام ہے وہاں شراب جائز ہے آپ کونسی نافرمانی دنیا میں سوٹ سکتے ہیں وہ جنت میں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں تو اللہ نے کہاں سے نراز ہونا ہے نماز ہی کوئی نہیں آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ تو سر چھوڑ دے جنت میں کوئی نماز نہیں ہے کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے تو پییں سر جتنی مرضی پییں کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے تو سر جتنی مرضی عورتیں ٹھیک ہو گیا لیکن یہ روزہ چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناغواری آپ کو ہوگی اور دوزہ کو خوشنما چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی دوزہ کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے ہر بندہ ہی اتر بڑے گا اور جنت سوچے گا داس بار یا بڑا اکھا رہاست ہے ایک من کار سکتا ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس کی ایکسپرینیشن ہے قدیث ابو دعود میں سن نسائی کے اندر سن ابن ماجہ میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے یہ ساری دیسے آپ کو مشکات کی تیسی جلد میں جنت والے چپٹر مل جائیں گی وہ بڑی مزے کے دیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا تو حضرت جبریل کو کہا جنت دیکھ کے ہوں وہ آئے وہ کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑکی بازی نہ لگا رہے جنت میں پہنچنے کے لیے مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ جگہی بڑی زفر دست ہے اللہ نے فرمایا اچھا پھر اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھاپ دیا دنیا میں نمازوں کی مشکت بی بچے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی مشکت حلال و حرام کے فرق کی مشکت روزوں کی مشکت کتنی مشکتیں ہیں شریعت کی پابنیا اللہ نے فرمایا آپ جا کے ذرا جبرائیل دیکھو واپس ہے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا اتنی ہرڈرز رکھ دیئے تو نے اللہ نے فرمایا اچھا آپ دوزک کو دیکھو دوزک کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بھول کے بھی کوشش نہیں کرے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے یہ تو بڑا عذاب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزک کو ڈھاپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے اٹریکٹ فل چیزوں سے شہوات سے کہا جبرائیل آپ دیکھو دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزک سے بچ پائے گا کیونکہ ہر راستہ ہی دوزک کی طرف لے جانے والا ہے جتنا بھی اٹریکٹ فل جو ہماری انسٹینٹ میں اٹریکٹ فل ہے لیکن سب تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا صحیح مسلم میدیس ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا قیامت اللہ تعالیٰ نہ اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتو ذرا اسے ایک پھیرہ لگاؤنا دوزک کا کیونکہ دنیا بڑا کہا کیا ذرا سے ایک ہی پھیرہ لگنا ہے کہنے ہیں نا لوگ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ دوزک تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہہ رہنے کی یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا ہے خیرہ ایک پھیرہ ہی لگے گا اور حالت اس کی یہ ہے کہ موبتی کے فلیم میں دس سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ تیز ہے اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر آکھ سکتا وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ کہانییں صرف اپنے آپ کو کرائی نہیں ہیں